بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم بھائیوں وزمالرسوں اور ماں بہنوں اللہ رب العزت نے قرآن میں نماز اور زقاة پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دی اسلام میں نماز اور زقاة دو عظیم فریضے ہیں اور دین کی اہم بنیاد ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ساتھ حکم دیتے ہوئے فرمایا نماز خائم کرو اور زقاة ادا کرو یہی وجہ ہے کہ زقاة امت کے مالداروں پر دھائی فیصد اور نماز ہر عقل و بالک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس لئے ہر عقل و بالک مسلمان مرد اور عورت کے لئے پانچ وقت نماز کی پابندی بہت ضروری ہے اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زقاة کی ادایگی بھی بہت لازم ہے کیونکہ ان دونوں فرضوں کو ادا کرنے کے بعد ہی انسان دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے